بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز حاجت کا طریقہ اور دعا حاجت حضرت عبداللہ بن عبیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق یعنی ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے ہو کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و سنا کرے اور اس کے نبی علیہ السلام پر درود پڑے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرے اللہ کے سوا کوئی مالک معبود نہیں وہ بڑے حلم والا اور بڑا کریم ہے پاک اور مقدس ہے وہ اللہ جو عرش و عظیم کا بھی رب اور مالک ہے ساری حمد و ستاش اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان عامال اور ان اخلاق اور حوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مقفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فادہ اٹھانے اور حصہ لینے کا اور ہر گناہ اور مصیبت سے سلامتی اور حفاظت کا خداوندہ میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دے اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان بچ ہون بچ بچ